بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر رہا سے کے نیزہ وقب ومن شر رہا سے دے نیزہ حضرت السلام علیکم پیغام ٹی وی پہ بھی پروگرام چل رہا تھا تو وہاں پہ ڈسکس ہو رہی تھی پیرنٹس بچے اور بچوں کو کیسے سمجھنا چاہیے کیسے اس کی کے لیے کیا فلسفی چاہیے تو اس کے لیے کوئی بھوک خریدنے کی ضرورت نہیں ہے بھوک تو جو آپ کے ہاتھ میں آئی ہے وہ آپ کو سکھانے کے لیے ہی آئی ہے نہیں سمجھیں سر جو بچہ جو ہوتا ہے نا ہر بچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ خولی پیدا ہوتا ہے پاک نیچر بھی پیدا ہوتا ہے اسلام پہ فطرت اسلام جس کو بولتے ہیں اسلام تھی بھی اب اس کا جو پیرنٹس اور محول جو ہوتا ہے وہ اس کو دوسری طرف موٹتے ہیں جیدھر وہ جیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں یا جیسے وہ مان رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک نئی کتاب ہے جو آپ موٹ چکے تھے تو آپ اس چیز کو دیکھیں آپ اس کو اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں واپس اسی جگہ پہ لانے کی کوشش کریں جس جگہ پہ آپ وہ نیچر بھی طور پر بچہ ہے فالو کریں اسے اور اس کے لئے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو دیکھ کے کچھ کریں تو وہ وہ ویسے ہی رہے گا آپ کی جو کمییں کتائیں کمزورییں جب وہ بچہ دیکھتا ہے تو وہ اس کو اکسپٹ نہیں کرتا بالکل وہ بڑی زبردستی سے اس کو ریفیوز کر دیتا ہے والدین گصہ کرتے وہ کیوں کرتا ہے ریفیوز وہ دیکھ رہا ہوتا ہے سن رہا ہوتا ہے کہ اتنے خدا اتنے خدا جس سے کام ہے وہی خدا ہے اس طرح کا بہیویئر ہو رہا تھا زمانے میں تو وہ کہتا ہے نہیں اگر یہ خدا ہے ایسا تو میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ اس کے اندر ابھی وہ تازہ ہوتا ہے اس کا سول ہوتا بھی تازہ ہوتا ہے ابھی وہ اور زیادہ دیپلی وہ دارکنس میں نہیں گیا ہے تو کیا ہوتا ہے پھر جب وہ آج سا اج سا جب وہ تیس پہ انتیس کا ہوتا ہے یا تیس تک پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے خدا کو ماننا یا نہ ماننا تو اس کو اس وقت تو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو تو یہ پتہ ہوتا ہے میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زندگی میں کچھ کروں یا میرے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں سوچ زیادہ ہوتی ہے تو وہ پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے یار اگر مذہب کے علاوہ ہم معاشرے میں چلنا بہت مشکل ہے تو وہ بھی ویسا ہی لبادہ اور لیتا ہے جیسے ہم نے اڑا پھر وہ ہی لبادہ جاتا ہے پچاس پچپن میں اور زیادہ پکھا ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو بچے کو دیکھ کے خود خود کو بدلنے ہیں کیونکہ ہمیں جب بچے کو جب ہم مانگاوے لیں اس کو اٹھانے کی ضرورت ادمی ہو پڑتی وہ خود ہی اٹھ پڑتا ہے آپ اٹھ جائیں بس والدہ ان کو چاہیے کہ اٹھ جائنا چاہیے تو اس کو دیکھ کے آپ فالو کریں آپ نے کیا کرنا ہے ان کے لیے آپ اپنے لیے ان کو دیکھے کچھ کریں تو باقی رہ گی جو بڑے ہو جاتے ہیں بچے اوہ یار یہ نہیں ہے بچے نہیں بچوں کا قصور نہیں ہوتا یہ میرے جو یہ ادھر ہے نا یہ بڑھوں کا جو ہے نا وہ نا دی بیڑی میں بٹے پڑے ہیں یہ ہوتی ہے جیلیسی اور جیلیسی ہوتی ہے یہی پہلا گناہ تھا یہی دوسرا تھا یہی تیسرا تھا ٹھیک ہے شیطان نے بھی سجدہ جیلیسی کی وجہ سے نہیں کیا تھا تو اممہ جی نے بھی جو وہ پھایا تھا وہ پھال تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں بھی اس طرح ہی ہو جاؤں گی باب آدم کی طرح ہمیشہ کی طرح تو وہ بھی گیا جیلیسی کی وجہ سے مقابلے بازی ہوگی تو اس کے بعد نیچے آئے تو وہ جو بھی جو بولتے ہیں کہ بیل اور کبیل اس کا بھی لڑائی ہوئی ایک لڑکی کی وجہ سے جس کی شادی کی وجہ سے تو وہ بھی جیلیسی کی وجہ سے تو مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جیلیسی ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا فوراً شروع ہو جاتی ہے باقی گناہوں کی جو سزا ہوتی ہیں وہ تو بعد میں لگتے ہیں لیکن اس کی فوراً کیسے ملنا شروع ہو جاتی جو آدمی یہ سوچ رہا ہے دوسرے کی چیز دیکھ کے یا دوسرے کی ترقی دیکھ کے یا دوسرے کی عزت دیکھ کے تو وہ تو اس کو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا اس کو تو اولاد نہیں اچھی لگ رہی آپ کبھی محسوس کر کے دیکھیں وہ تو پھر مولا علی نے علاج بھی بتایا تھا علاج بھی بتایا صلی اللہ علیہ السلام نے بھی بتایا کہ آپ کو اگر یہ جیلیسی اگر آ جائے کسی کے بارے میں بھی ہو جاتا ہے مقابلے میں تو آپ اس کے لئے دعا کریں یا اللہ اس کو اور دے اور اس کی بدولت مجھے بھی دے تو پھر وہ جو خیال ہوگا نا جیلیسی والا وہ نکل جائے گا اس گناہ آٹ اور اس گناہ آٹا ہے تو آپ کو پیسپوری بھی ہوگی تینکیو وری مچ اللہ حافظ